بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امبر کان کوزین تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج میں لسن اور کچھی ام بی کا کچھ لے چار کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو آپ دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک آپ اسے رکھ سکتے ہیں خراب ہوئے وغیر اور بہت ایزی ٹپس بتاؤں گی ساتھ ساتھ وہ پوائنٹ بھی بتاؤں گی کہ وہ ایسی کیا وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اچار خراب ہو جاتا ہے اور اچار کی ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بسم لرک میں رینگل چینل جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو کلوں کے قریب میں نے انبیاں نہیں ہیں اور بلکل کھٹی اور سکت انبیاں ہیں اور جی اس کو دھوکر ڈرائ کر لیا ہے پھر یہ دو قسم کے کدوکش ہیں یہ باریک والا ہے اور یہ موٹے والا ہے ہم نے موٹے والا یوز کرنا باریک والا نہیں کرنا ورنہ انبیاں کا بہت زیادہ ہی ہلوہ ہو جاگا ہم نے اتنا حلوہ نہیں کرنا پھر جی یہ جو ہم نے ڈرائی کی امبیاں ان کے ٹاپ سے آپ نے جو کالا کالا سا یہ لازمی اتار دینا ہے اور چھوری تیز ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے چھلکے آرام سے باریک باریک اتار لیں جس طریقے سے میں اتار رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارے چھلکے اتار لیئے اب آپ کے ہینٹ بلکل ڈرائی ہونے چاہیے اور ڈرائی برتون ہونا چاہیے اور بس امبیوں کا جو جوس آپ کے ہاتھ پر لگے تو وہ الگ بات ہے لیکن آپ کے ہاتھ پر پانی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ پانی کا ایک یا دو ڈروپ بھی ہوں گے تو ہمارا ساری محنت خراب ہو جائے گی اور سارا ہمارا چار خراب ہو جائے گا اور یہ جو اس کی گھٹنیاں اس کو آپ نے ڈسکارٹ کر دینا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے دھائی سو گرام لسن لیا ہے میں نے اور اگر دیسی لسن ہے تو آپ ایزیٹیز دھو کے ڈرائی کر کے یوز کر لیں لیکن میں نے موٹا لسن لیا تھا تو میں نے اس کو لمبا لمبا کاٹ لیے اب آپ نے کڑائی میں جی گھر کا کوکنگ اوئل لینا ہے کیونکہ اوئل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر اچار نہیں بناتے کہ مسٹرڈ اوئل یعنی سرسو کا تیل کہاں سے مطلب بزار سے مگانا سمٹائیم مشکل ہو جاتا ہے تو بس آپ نے کوکنگ اوئل دو کپ ڈالنا ہے اور اس میں ہی دھائی سو گرام لسن جو ہے آپ نے ڈرائی لسن کاٹ کے چھلاوہ ڈرائی لسن ڈالنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے لائٹ پنک کرنا ہے اور تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور جب یہ اس طرح ہو جائے گا نا تو آپ نے یہی پہ فلیم آف کر دینا ہے اس کا اور پھر آپ نے چمس سے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا جو اوئل کا ٹیمپریچر ہے زرہ نورمل ہو جائے جب اوئل کا ٹیمپریچر نورمل ہو جائے گا نا پھر ہم نے اس کے اندر اپنے ساری ڈرائی انگریڈین ڈالنے اور گرائنڈ بلکل نہیں کرنے سب سے پہلی میتھی دانا میں نے دو ٹیبل سپون ڈالنے اس میں وہ ڈالنے اور سوف دو ٹیبل سپون کلون جی آپ نے ڈے ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایک ایک دکھا رہی ہوں لیکن میں نے ایک ایک سکپ کر دیا تھا ڈالنے ڈالنے دو ٹیبل سپون ڑڈ میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ نے یہ سب سے سک پھرو?!?! اس کو کوٹ ہوں لےنا ہے یہ آپ نے 2 ڈیبل سپون ایڈ کرنا پھر آپ کے اندر کوٹیوی لال مرچ ایک ٹیبل سپون بڑا بھر کے ایڈ کرنا ہے پیسیوی لال مرچ اس Smith پیلی سرسو ہای Pak Sang best بیسا اوہ سکھا دنی ایک بڑا ٹیبل سپون بھر کے اٹ کرنا ہے آپ نے ساسا چمچ چلاتے رہنا ہے پھر حلدی آپ نے ایک بڑا ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے چلاتے رہنا اور نمک آپ نے یہ دو کلو کے اندر آپ نے ڈی ٹیبل سپون نمک ڈالنا میرے حساب سے یہ صحیح تھا آپ اسے زیادہ ڈالنا چاہیں تو اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے باد ہم نے چولا ہمارا بند ہے یاد رکھیں گا بند چولے کے اندر ہی میں چیزیں ڈالنی ہیں ڈرائے اور میں چمچ چلاتی رہی ہیں اب یہ نورمل ٹیمپریچر ہو گیا تو جو قدو کشکی میں ہماری کیرییاں ہیں نا وہ میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں اور ہم دیں یہاں پہ بھی اچھے سے چمچ چلاتے رہنا ہے اچھا سا اوپر نیچے کرتے رہنا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہیں جب اچھے سے مکس ہو جائے تب آپ نے جی ایک اس میں سب سے مین چیز جو ہمارے اچار کو خراب نہیں ہونے دے گی وہ ہے جی سفیز سرکہ آپ نے اس میں 3-4 کپ سرکہ ڈالنا ہے مطلعہ ایک کپ کے چار ہی سے ہوتے ہیں تین ہی سے آپ نے ڈالنے ایک ہی سا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد یہ سرکہ ہمارا چار کو خراب نہیں ہونے جائے گا نہیں دے گا اور لونگ لاسٹنگ ہمارا چار چلے گا آہ سٹارٹ میں تو آپ اپنا چار ایک دو مہینے کاؤنٹر بھی کچن کاؤنٹر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں اگر آہ اگر بچ جائے اہول تو بچے گا ہی نہیں ٹرس بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ ویسے ہی کھایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ نے جب آپ کا چار روم ٹیمٹرچر پہ ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح کے شیشے کے جار لے کے اس کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں سکھا لینا یا ٹیشی کے پر سے اچھا سا ڈرائی کر لینا پھر آپ نے یہ جی اپنا جو اچار بنایا ہے وہ آپ نے جار میں ڈال دینا ایک یا دو جار جس میں بھی آگا یا پلاسٹک کے ڈبوں میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو نا مل مل کے کپڑے سے کور کر کے نا تو دو دن کے لیے کڑک کسن کی دھوپ میں بھی آپ تین چار گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر دھوپ نہیں ہے تو ڈرزن میٹر آپ کچن کاؤنٹر پہ بھی ڈھک کر سائٹ پر اس کو رکھ کے نا دو دن کے لیے آپ اس کو آہ کور کر کے رکھ دیں اول تو یہ اس وقت ریڈی ہے تیار ہونے کے لیے بس فرس ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی کرواہت ہوتی ہے سب مسالوں کی جو ہم نے اس میں ڈالے ہوئے لیکن سیکنڈ ڈے میں اور مزے کا تھرڈ ڈے میں اور مزے کا اور ایک ویگ باگ تو کیا ہی بات ہے آہ اتنا مزے کا یہ چار بنتا ہے کہ جتنا جھٹ پٹ بنتا ہے نا ٹرس میں اتنا ہی جھٹ پٹ ختم دی ہو جاتا ہے اور میرے تو گھر میں یہ بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آج آپ کو کچھ اچھا کچھ نیا سکھایا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر دوبارہ کسی نئی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ